گڑوہ کی بیٹی کے رانچی میں علاج کے دوران ندھن شہر واسیوں میں شوک کی لہر ادی وقتہ اشوک پٹوہ کے ایک لوٹی سپتری کماری علیشہ کا شکروار کی صبح علاج کے دوران ندھن ہو گیا علیشہ بینک آف انڈیا گڑوہ میں پیوں کے پت پر کارے رکھت تھی اور لمبے سمیہ سے کینسر کی وجہ سے بیمار چل رہی تھی رانچی میں پچھلے ایک سال سے اس کا علاج کیا جا رہا تھا لیکن کینسر جیسی خطرنات بیماری نے اسے جکڑ رکھا تھا بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بار پہلے بھی اس بیماری سے گرست ہو چکی تھی اور علاج کے بعد سمبوت ہے ٹھیک ہو گئی تھی علاج کے بعد اسے پھر سے تیز سر درد ہوا اور مستشک میں کینسر پائے گیا مردکہ کے ماتہ پتہ رانچی میں ہی رہ کر اپنی بیٹی کی دیکھ ریک کیا کرتے تھے اس کے ندھن کی خبر جیسے ہی گڑھوہ میں پہنچی شوکی لہر چھا گئی علیشہ ایک پرتبھاوان لڑکی تھی اس نے کم عمر میں ہی بینک کی نوکری پرابت کر گڑھوہ میں ہی پد استھاپت تھی اپریل دوہزار اکیس میں وہ بینک آف انڈیا بینک میں پیو کے پت پر پد استھاپت ہوئی علیشہ کے ندھن کی خبر ملتے ہی پرجنوں کا رو رو کر برا حال ہے پورے گڑھوہ واسیوں میں شوکی لہر ہے اب آپ کے سہر گڑھوہ میں کاسوی ریسٹورینٹ کا آنند اٹھائیں اتام اور سوادیشت بینجنوں کا ایک ماتر سنگرہ جہاں آپ کو ملے گی ہائی کوالیٹی بینجن اور بھی کفائیتی ملے پر گڑھوہ سہر کے بیچ روک ٹاپ اور ایسی ہال میں انڈیاں چائنیز اور چندور کا آنند اٹھائیں بڑڈے پارٹی ہو یا سالگیرہ کی پارٹی ہم ہے تیار آپ کی خوشیاں منانے کو ہمارا پتہ ہے پانچوہ تلنا ہوتل رویل پدماؤتی چینیا روڈ گڑھوہ ٹیبل بکنگ کے لیے ابھی سمپر کریں ہوم ڈیلیبری کی فیسلیٹو اپلگ ہے